ویورز 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 آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست اور ریزی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو لائٹن کرے گی سکن کو ایون ٹون میں لے آئے گی اس کی استعمال سے آپ کی سکن بہت زیادہ نکھر جائے گی اور ساتھی ساتھ آپ کے در سکن کو لائٹن بنا دے گی اس کے یوز کرنا بہت ہی آسان ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اس ریمیڈی کے استعمال سے نہ صرف آپ کے چہرہ صاف ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ کی سکین کے تمام داگ دبے اور پگمنٹیشن اگر ہے تو وہ بھی ٹوٹلی رموو ہو جائے گی آپ کا چہرہ بہت ہی نیٹ اور کلین ہو جائے گا برائٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چھوٹا سا جار اس کے بعد ہمیں چاہیے ملتانی مٹی میڈ مارکس گلوو بانوں کا میڈ مارکس ہے ملتانی مٹی یہ آپ کی سکین سے تمام ملک چیل کو ختم کر دے گی آپ کی سکین کو نیٹ کرے گی آپ کی سکین کو برائٹ کرے گی دو ٹیبل سپون آپ نے اس کے میڈ مارکس کے آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے گلاب کا ارک خالص ہونا چاہیے یہ بھی آپ کی سکین کو نرم ملائم کرتے ہیں آپ کی سکین کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں برائٹ کرتے ہیں اور آپ کی سکین میں ایک تازگی اور سوفٹنس لے کر آتا ہے صدیوں سے یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے بہت ہی اس کے اچھے فائدے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کوئی سا بھی وینگر یعنی کوئی سا بھی سرکاپ لے لیجئے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے میں زیادہ سیو کا سرکا یوز کرتی ہوں تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے سیو کا سرکا اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے گلیسرین گلیسرین کا بھی آپ نے ہالف ٹیبل سپون ڈالنا ہے یہ بھی آپ کی سکن کو ہیلڈی کرے گی آپ کی سکن کو گلو کرے گی آپ کی سکن سے تمام پرابلم کو حل کرے گی اور اس کے بعد ہمیں چاہیے لیمن یہ ہمیں حاف چاہیے حاف چاہیے ہمیں لیمن یہ کس کسی لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتا اس لئے آپ نے حاف ہی ڈالنا ہے اس میں وڈمن سی ہوتا ہے لیمن میں اور یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے اور وہ بلیچنگ ایجینٹ کا کام کرتا ہے آپ کی سکن کے تمام پرابلم کو رموو کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کی سکن کو بلیچنگ ایجینٹ کا کام دے گا بہت ہی زبردست یہ ریمڈی بننے والی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہنی یا کی شہد ہنی کبھی آپ نے ہاف چمچ ڈالنا ہے اتنا سا ہنی ایک نیچرل سکن موسچ رائز ہے پروپرٹیز رکھتا ہے اور آپ کی سکن کے اپر لیئر کو سوفٹ مناتا ہے اور ڈیپلی پینٹریٹ گہرائی میں جا کر آپ کی سکن کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن ٹونز کو ایون ٹونز کرنے کے ساتھ یہ آپ کی سکن پر بہت ہی اچھا نکھار لے کر آتا ہے اور اس کے ریگلر استعمال سے آپ کی سکن کے بلیک ہیڈز وائیڈ ہیڈز ایکنی ایکنی مارک کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا اگر ضرورت ہے گارہ پیسٹ ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا اس کو کسی برش کی ماں سے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت احسان ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی بہت احسان ہے اس طرح آپ نے اپنے فیس پر لگانا ہے جہاں آپ کے رنگل وغیرہ بن گئی ہیں پیگمنٹیشن بن گئی ہیں آپ نے اچھے سے طریقے سے اس کو لگانا ہے 20-25 منٹ کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے اوپر گلاب کا ارکہ اور یعنی کہ چھڑکا دینا ہے گلاب کا ارکہ آپ نے اس کے اوپر اور لگا دینا ہے تاکہ یہ خوشک ہوا ہوا پھر ڈرائی ہونے سے پھر نارمل حالت میں آ جائے گا 20-25 منٹ آپ نے اس کو لگانے کے بعد ہلکا سا آپ نے مساج کرنا ہے ہلکا سا آپ نے مساج کرنے کے بعد اس کو واش کر لینا ہے رات کے ٹائم بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دن کے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریمڈی ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کے جو فیڈبیک ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ کیس جئے گا میں آپ کو اور بھی اس کے فائدہ بتاؤں گی ملتانی میٹی کے یہ کس چیزوں کے لیے آپ اور استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور فرینڈز فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اچھی سین ایکسر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ